سب سے پہلے ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام بل مارک ہوتا ہے وہ ایک پولیس والا ہے تب ہی وہ ایک بچی کو دیکھتا ہے اور اداس ہوتا ہے تب ہی بل کو ایک کال آتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے وہ نیو یورک سے لندن فلیٹ پکڑنے کو جاتا ہے دوسرے سین میں ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے وہ بل سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن بل اس سے کوئی بات نہیں کرتا بل جہاز میں اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے تب ہی وہاں ایک لڑی آتی ہے جو سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اسے ونڈو سیٹ چاہیے تب ہی وہ بل کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے بل اس لڑی سے ہلکی پلکی بات کرتا ہے تب ہی بل کو ایک میسج آتا ہے جیسے ہی فلائٹ ٹیک آؤٹ کرتی ہے بل گھبرا جاتا ہے تب ہی پاس بیٹھ ہوئی لڑی اسے کمفرٹیبل کراتی ہے اور اپنا نام بتاتی ہے اس کا نام جین ہوتا ہے بل اسے اپنی بیٹی کا ریبن دکھاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں بل باترو میں جاتا ہے اور وہاں جا کے سگرٹ پیتا ہے اور اس کے فاس ایک گن اور مارشل کا بیچ ہوتا ہے بل کو جہاز میں ایک پھر میسج آتا ہے اور وہ اٹھ کے اپنے چاروں اور دیکھنے لگ پڑتا ہے بل کو پھر میسج آتا ہے اور وہ میسج پڑتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ بیس منٹ کے بعد میں ہر ایک شخص کو مارنا شروع کر دوں گا اس کے بعد بل گھبرا جاتا ہے جواب میں بل پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے جس کے جواب میں آتا ہے کہ مجھے ایک ملین ڈالر چاہیے اور وہ بل کو بیس منٹ کا ٹائم دیتا ہے جس کے بعد بل ٹائم سیٹ کر لیتا ہے پھر بل ہر طرف نظر دوراتا ہے اور وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جس کا نام جیک ہوتا ہے بل اس کی طرف اشارہ کر کے اسے اندر بلاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کیا یہ مزاق کا ایڈیا تمہارا تھا جس کے بعد وہ انکار کر دیتا ہے اس کے بعد بل کیپٹن کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری بات پتاتا ہے ان کو وہ میسیجز بھی دکھاتا ہے کیپٹن بل سے پوچھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو بل آگے سے کہتا ہے کہ ہمیں سی سی ٹی وی دیکھنا ہے اس کے بعد بل لینسی کو لے کے سی سی ٹی وی کیمرہ کے پاس جاتا ہے بل کہتا ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے کسی اور کی بھی مدد چاہیے پھر بل اپنے پاس بیٹھی لیڈی جن کو بلاتا ہے اور اسے مار کر پکڑاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کن پیسنجر کے پاس موبائل ہے اور کون ایکٹنگ کر رہا ہے پھر جن اور نینسی ان لوگوں پر مار کرتی ہیں جو موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں پھر بل کی نظر جیک پر پڑتی ہے وہ موبائل سے کچھ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اٹھ کر وہاں سے تیزی سے چلا جاتا ہے بل بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس سے اس کا فون مانگتا ہے اور جیک بل سے کہتا ہے کہ مجھے اس پیسے کی ضرورت ہے اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم 50-50 کے پارٹنر بن سکتے ہیں اور پھر دونوں میں ہاتھ آپ آئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بل جیک کو مار دیتا ہے اس کے بعد بل کو پھر اس سے میسج آتا ہے کہ اپنی ووچ کو دوبارہ سی ریسٹ کر لو اور میسج آتا ہے کہ 20 منٹ میں کوئی اور بھی مرنے والا ہے اسی وقت پلین میں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ تمام موبائل سروس بند کی جاری ہے جہاز کا کیپٹن بل کا پسٹول اور بیج لے لیتا ہے جین آتی ہے اور بل کا موبائل ٹھیک کرتی ہے بل جیک کا پھر فون چیک کرتا ہے بل پھر ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں ایک ائر مارشل ہوں اور مجھے آپ سب لوگوں کا سامان چیک کرنا ہے بل پھر کچھ پیسنجرز کا سامان چیک کرتا ہے بل پھر ایک پیسنجر کو پکڑ لیتا ہے جس کا نام ٹوم ہوتا ہے بل پھر آفس کال کرتا ہے اور اس پیسنجر کی ڈیٹیل حاصل کرتا ہے جس کے بعد اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ صرف ایک ٹیچر ہے بل ٹوم کو جہاز کی پچھلی سیٹ پر باند دیتا ہے پھر بل تمام پیسنجر کی طرف نظر دڑاتا ہے بل پلین کا کافلٹ کھلواتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ پلین کے کیپٹن کا ہرٹ اٹیک ہوتا ہے پیسنجر میں سے بل ڈاکٹر یاسر کو بلاتا ہے اور ڈاکٹر دے کے کہتا ہے ہے کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتا ادھر جین ایک اور پیسنجر سے بات کر رہی ہوتی ہے بل اس پیسنجر کے پاس جاتا ہے پھر جین اسے بچاتی ہے کہ یہ ایک زیک ہے اور یہ ایک سمارٹ فون پرگرامر ہے بل اسے کہتا ہے کہ کیا تم کسی سائلنٹ فون کو رنگ پر لگا سکتے ہو زیک کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے بس اسے اس موائل کے اندر وائرس بیجنا ہے اور پھر مووی کے اگلے سین میں بل انانسمنٹ کرتا ہے کہ بزنس کیبن بند کر دیا گیا ہے اور تمام مسافروں سے گزارش ہے کہ وہ یہاں آ کر بیٹھیں بل کارپٹ میں جا کر کیپٹن سے کہتا ہے کہ ہم لوگ مڑ کیوں رہے ہیں کائل اسے کہتا ہے کہ مجھے حکم ہے کہ میں تم سے بات نہ کروں بل اسے کہتا ہے کہ پانچ منٹ کے لیے نیٹ ورک کھول دو کائل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیک وائرس تب ہی بل اس آدمی کو پکڑ دیتا ہے مگر اس آدمی کو دل کا ٹھیک آنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کے موم سے جاہد نکلنے پر لگتی ہے جین جیسے ہی فون کو ہاتھ میں دیتی ہے تب ہی اس میں کچھ ایکٹیویٹ ہونے لگ پڑتا ہے پھر ان کو ایک اور میسج آتا ہے اور بوم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے پھر بل جیک کا بیک دیکھتا ہے اور اس کوکین میں اسے ایک بیک ملتا ہے مسافروں کو لگتا ہے کہ بل ہی دہشتگرد ہے بل جیسے ہی باہر آتا ہے تو کچھ لوگ اس پر حملہ کر دیتے ہیں بل سب سے کہتا ہے کہ مجھ پر بروسہ کریے میں دہشتگرد نہیں ہوں پھر بل سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ پلین میں کسی نے بوم لگا دیا ہے تب ہی بل کو ایک کول آتا ہے اور اردر سے کوئی بتاتا ہے کہ جو ویڈیو ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہے اس کو تم دیکھو بل ویڈیو کو پھر چیک کرتا ہے جب وہ ٹوم کو پکا رہا تھا تب ہی اس نے اپنا فون کسی دوسرے پیسنجر کی جیب میں ڈال دیا تھا پھر بل ساری بات سمجھ جاتا ہے بل ٹوم کو پکرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تب ٹوم ایک پولیس والے کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ٹوم اور جیک کی تہشتگرد ہیں اور تب ٹوم بل کو بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ ہائی جیک کیوں کیا کہ اس ہائی جیکنگ کے دوران اس کے والد کی موت ہو چکی تھی اور کہتا ہے کہ میں اس انصاف سے بالکل سیٹسفائی نہیں تھا ان دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہوتی ہے زیک بل سے کہتا ہے کہ ہمیں پلین سے کود جانا چاہیے بل زیک سے کہتا ہے کہ تم بوم کو ڈیفیوز کرو گے تو ہم سب بچ چاہیں گے لیکن ٹوم کہتا ہے کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں زیک کہتا ہے کہ ہم دونوں نکل جائیں گے ٹوم کہتا ہے کہ نہیں زیک ہم دونوں مر جائیں گے بل کہتا ہے کہ تم بوم ڈیفیوز کرو جیسے ہی زیک اس موبائل کو لیتا ہے تو ٹوم اس پر گولی چلا دیتا ہے پھر پائلٹ ایک دم پلین کو نیچے لینے لگتا ہے اور اس سے سب لوگ ادھر ادھر گٹ جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بل نے ٹوم کو شوٹ کر دیا ہے ٹائمر ختم ہوتے ہی بوم پھٹ جاتا ہے ان کا پائلٹ پلین کو لینڈ کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے سب بھی مسافر باہر آ جاتے ہیں اور دوست و بل اب ہیرو بن چکا ہے اور سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور یہیں پر مووی ختم ہو جاتی ہے